شکر کیسے کیا جاتا ہے بھائی شکر کیسے کیا جاتا ہے شکر کے مخت دیکھو کیونکہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے نا دین فطرت ہے تو وہ کئی ایسی باتیں نہیں کرتا جو ہماری عقل سے بالتر لوگ کہتے ہیں کیسے شکر ادا کریں بھائی جیسے انسانوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کا جب کوئی آپ پر احسان کرے تو سب سے پہلا شکر کا درجہ کیا ہے آپ مانو کہ آپ کا احسان ہے ایک فقیر آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں چڑی بنیان میں فقیر چڑی تو نہیں پہنتے خیر دھوتی بنیان میں آیا چڑی تو جو مالدار لوگ پہنتے ہیں جن کے پاس پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں فقیر کو تو کپڑے ملے تو پورے پہنے گا ایک خاتون نے کوئی پرانے زمانہ کا بات ہے کوئی انٹرویو ان کا پڑا میں نے اخبار میں کوئی بہت بولد قسم کی خاتون تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے تو اس سے انٹرویو لڑنے والے نے کہا ہیرت ہے کپڑا تو لگتا نہیں ہے پیسہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے غالباً کسی عطاکارہ کا انٹرویو تھا یا کسی اور کوئی خاتون مجھے یاد نہیں پرانا قصہ ہے تو یہی ہو رہا ہے کہ مالدار خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور کپڑوں پہ پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے مگر افسوس کہ کپڑا خرچ نہیں ہے تو وہ اس لئے چڑی بنیان والی مثال درست فقیر پہ نہیں ہے وہ چڑی نہیں پہنے گا چڑی تو مالدار جس سے فقیر بھی مانگنے آگا وہ چڑی پہن کے بیٹھا ہوگا موڈرن ہے بھائی وہ پورے کپڑے پہننا یہ تو دخیہ نوسی ہے نا انگریز نے تو بالکل عزت اور ذلت کا میعاری چینج کر دیا پہلے جو جتنا اونچا ہوتا تھا اس کی عورتیں اتنا سخ پردہ کرتی تھی جیسے عرب میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا آج بھی سعودی عرب میں جو رویل فیملی ہیں ان کی عورتیں کسی حد تک ان میں پردہ ہے نیچے طبقے میں نہیں ہوگا لیکن اوپر ہے لیکن اب وہاں کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کی عورتیں یا جو بڑے ہوتے پر ہوتے ہیں ان کی عورتوں کا پردہ بہت سا یہ عزت کی علامت سمجھی جاتی بھئی یہ بڑے لوگ ہیں ان کی عورتیں تو بہت سخ پردہ کرتی جو نیچے جاتے رہیں گے تو پردہ کم ہوتا چلا ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے انگریز نے سارے وہ طور طریقے ہی بدل دی ہیں تو کوئی فقیر آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا آپ نے کیا کیا اس کے دھوتی بنیان دیکھا تو آپ نے اس کو نہلا دھولا کے اس کو اچھا سوٹ ہوت پینا دیا اب وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے میں نے لائٹ ہاؤس سے خریدہ ہے یا میں نے تاریخ روٹ سے خریدہ ہے یا میں نے فلان جگہ سے خریدہ ہے آپ کو غصہ آئے گا نا بلیں گے یہ تو ناشکری ہے ٹھیک ہے میں تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو دیا لیکن آپ کے اخلاق کا تقاضی یہی ہے کہ آپ نسبت کس کی طرف کریں بھئی یہ ان کا گفت ہے ان کا حسان ہے ہم تو اس قابل نہیں تھے انہوں نے ہمیں اچھا لباس دے دی اچھی سواری دے دی بھئی یہ تو شگر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو اس کی طرف نعمت کی نسبت کی جائے کافر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا مسلمان ہر نعمت کی نسبت کس طرف کرے گا اللہ نے دی ہر نعمت والدین کس نے دیے اللہ نے بچپن میں سب سے بڑی نعمت بچے کو جو ملتی ہے نا وہ ماں ملتی ہے تو جتنی محبت ماں سے ہو اس سے زیادہ کس سے ہو اس ذات سے جس نے ماں دی ہے ورنہ وہ آپ کی ماں کو سام بھی بنا سکتا تھا اور ممتہ چھین سکتا تھا وہ یہ ماں کی ممتہ اس نے رکھی ہے ورنہ بچے کو بچپن میں ایسا پیار نہیں ملتا تو شکر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے سب سے پہلے اس کی طرف کہ میری ماں کی نعمت مجھے کس نے دی بولو بھائی اللہ نے باپ کی نعمت کس نے دی اللہ نے بیوی بچوں کی نعمت کس نے دی اللہ نے اللہ کہے وہ نعمتی ہو کس نے دی اللہ نے اور مجھے جو مال اسباب دیئے گھر دیا صحت دی آنکھیں دی کان دیئے ناک دیئے یہ سب نعمتیں کسی کو اللہ نے ایکسٹر آرڈینی کوئی صلاحیت دی ہو کوئی بڑا بلڈر ہو کوئی بڑا کرادے مین ہو بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے ورنہ اگر میری صحت اچھی نہ ہوتی تو میں یہ سب کچھ نہ کر سکتے سب اللہ کا دیا ہے تو پہلا درجہ یہ دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے اللہ نے آنکھ کی نعمت دی جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو آپ ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ رہے ہو آپ ان آنکھوں سے بدنظری کر رہے ہو حرام دیکھ رہے ہو تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے تو یہ لال لکم تشکرون نہیں ہے آپ اس کان سے غلص سن رہے ہو تو یہ کان کی نعمت کی ناقدری کافر تو سنے گا لوگ گوروں سے بڑے متاثر ہیں یار وہ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اوہ بھائی وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہے وہ کہتے ہیں گوڑ بس اوپر اوپر سے کہتے ہیں اوہ مائی گوڑ بس اس سے زیادہ گوڑ بورٹ کا ان کے ہاں کچھ ہے نہیں تصور وہ مائی گوڑ کی حد تک ہے گوڑ کیا ہے کہاں ہے کیا اس کے حکام ہیں ہمارے ہاں تو گوڑ کے بارے میں یہ بحث بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے وہ کہتے ہیں نہیں عرش پر ہے ٹھیک ہے نا ہے تب ہی تو یہ بحث ہے نا انگریز سے پوچھیں عرش پر ہے یا کہاں ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ مائی گوڑ ایسے سوال مجھ سے نہ پوچھو مائی گوڑ کیسے سوال اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں جب گوڑ کو مانا ہے تو پھر تمیز سے مانے ہیں انسان پھر اس کی نافرمانی نہیں کرنی حرام پیٹ میں نہیں ڈالنا حرام دیکھنا نہیں ہے حرام سننا نہیں ہے حرام کی طرف جانا نہیں ہے تو یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے پھر شکر کا ایک عالی درجہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کو ایک تو گناہ سے میں استعمال نہ بلکہ اس کو پھر اللہ کے کاموں میں اور زیادہ استعمال کیا جائے اس کی مثال ایسے جیسے کسی نے آپ بے روزگار تھے کسی نے آپ کو تارک روڈ میں اچھی سی دکان کھول کے دے دی تو شکر کا پہلا درجہ آپ مانے بھائی آپ نے گفت کی یہ مجھے اببہ سے وراثت میں نہیں ملی تھی آپ کا بہت شکریہ لوگوں کو بھی آپ بتاتے ہیں بھائی یہ تو ان کی مہربانی ہے دوسرا یہ کیسا نہ اس سے جو ارننگ آ رہی ہے آپ اسی سٹیٹ کے خلاف بندو خرید کے اسی کو گولی مار رہے ہیں اس سے آپ ہے بھائی یا اسی کی دکان بند کرانے کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں کہ اب اس کی جو دکانیں ہیں کسی طرح وہ بھی بند ہو جائیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پروڈکٹ ہے نا ادھر سے نہیں لینا میرے پاس زیادہ اچھی ہے تو یہ یہ بھی ناشکری ہے لیکن شکر کا عالی درجہ یہ کہ آپ یہ کہیں بھائی میری جتنی ارننگ ہوگی نا کیونکہ میں تو زیرو تھا تو اس ارننگ میں سے پچاس فیصد میں آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں لگاؤں گا میں تو بالکل زیرو تھا تو مجھے آدھی بھی بچت ہوگی نا تو وہ بھی میری بچت ہی ہے بہت مشکل ہے بھائی تو اللہ نے اگر پیسہ دے دیا ہے کوئی نعمت دے دی تو اللہ تو نے دی ہے نا زکاة تو دوں گا وہ تو فرض ہے کسی بھوکے کو دیکھا تو اس کو کھانا کھلانا فرض ہے وہ تو کروں گا ہی کروں گا وہ تو واجبہ کام ہے نا یہ رشتداری جوڑنے میں جو ضروری مال خرش کرنا ہے وہ تو کروں گا لیکن گریبی میں بھی دوں گا کیونکہ میں تو زیرو تھا یہ سب کچھ کس نے دیا ہے تو نے دیا ہے جیسے ہمارے بڑے بڑے گزرگان دین تھے کسی نے ایک تہائی وقف کیا میری ارننگ کا ایک تہائی کسی نے آدھا کسی نے دو تہائی تو حسب توفیق جتنا اللہ جس کو مال دے صلاحیت دے اسی طرح اپنے اوقات کا ایک حصہ دین پر وقف کر دے انسان ٹھیک ہے نا کہ وقت کا اتنا حصہ میں دین سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤں گا دین کی تبلیغ میں لگاؤں گا تو یہ شکر کا اصل درجہ ہے تو اللہ نے فرمایا لعل لکم تشکرون تاکہ تو تاکہ تو